نمسکار سی اسکی نیوز میں آپ کا سواغت دو دو سا جو گیا ہے چوبیس اگست جو فٹا فٹ ریکی نیوز نکل کے آ رہی ہے ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے افغانستان سنکت بریٹن کی آز اپاد بیٹھک جیاں جی سیبن کی ارزنڈ بیٹھک بلائی گئی ہے آز اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تالیبانیوں پر کڑا پرہار کی تیاری دوسری بڑی اپڑیٹ ہریت کانفرنس کے دونوں دھڑوں پر بڑی کاروائی کنسرکار UAPA کے تحت بین لگانے کی تیاری ہو رہی ہے ہریت کانفرنس پر جیہاں جمبو کسمیر پر کئی ایسی سنگھن جو آلگاوادی ہیں کڑا ایکسن دوسری بڑی اپڑیٹ پنشیر بدروہیوں کے 800 لاکھ کے ہوئے دھیر بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دراصل تین موچے ایک طرف جہاں افغان فورچز ہیں تو دوسری طرف نوردن فورچز تو تیسری طرف آ چکی ہیں ہجارہ فورچز پوری طریقے سے ٹالیبان کی ناک میں دھم کر رکھا ہے اس کے بارے میں جاننا جروری ہے اس بیچ امریکہ کو دھم کی دی ہے صاف صافیقہ تیس اگست کے بعد اگر سینہ کو نہیں ہٹایا تو گولی مار دیں گے امریکی سینکو کو جیہاں ٹالیبانیوں نے ٹالیبانی کے پروکتہ کا بڑا بیان نکل کے آ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو جو جاننا جروری ہے امریکہ پوری دنیا کے مانو تکلے خطرہ آئیسس کے یعنی آئیسس کھوراسن کی ہوئی کابول میں انٹری جیاں پاکستان کا خوفی ایجنسی آئی ایس آئی اور ٹالیبان اور آئیسس کھوراسن نے ملایا ہاتھ دنیا کو دہل آنے کی ساجے اگلی اپ ڈیٹ میں بتائیں گے تیہاسک فیصلہ بھارتیہ سینہ میں پہلی بار میلہ ادھیکاریوں کو کرنل رینگ پر کیا گیا ہے پرموٹ جی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ سب کچھ خبریں جانیں گے دونوں ڈوز لے چکے سکھ سدھالوں کو لے کر کیا کچھ ہے پاکستان جانے کے معاملہ تو اس بیچ تیجی کے ساتھ ریسکیو بھی ہو رہے ہیں ٹالیبان کو لے کر اس بیچ بڑی اپ ڈیٹ سیا دھرم گروہ نے فرمان جاری کر دیا ہے دیز بھر میں وہ بھی بتائیں گے لیکنوں سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ موڈی کے نیترط میں قرارہ جواب ملے گا چاہے وہ چین ہو یا پھر وہ تالیبان تو اس ویڈیو کو لائک کریں درستہ پہلی بڑی اپ ڈیٹ افغانستان سنکٹ برٹن کے پی ایم نے آج جی سیبن کے ارجین بیٹنگ بلائی ہے چوبیس اگست کو ان مددوں پر ہونے جا رہی ہے آج چرچہ درستہ پندر اگست کو تالیبان نے افغانستان کی سطح پر اپنا قبضہ جمالیت ہے اس کے بعد لگاتار وہاں سے افغانستان لوگ چھوڑنے پر جتن کر رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد کریں تو پوری دنیا کی نظر وہیں بریٹس فی ایم بوریس جانسن نے بھی افغانستان میں جاری سنکٹ پر جی سیبن کی ایک تتکال بیٹھک بلائی جن میں اتحاد جی سیبن نیتا منگلوار چوبیس اگست کو ایک ورچول شکر سمیل ان افغانستان کے ورطمان شدی پر چرچہ کریں گے بریٹن کے پی ایم نے رویوار کو تالیبان کے سطح میں آنے کے ایک ہفتے بعد اس کی جانکاری دی ہے درستہ آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے شدی کے تتکال ان بات چیٹ کے لیے آج بیٹھک ہونے والی ہے تو جی سیبن نہیں پوری دنیا کو ایک طریقے سے سکتیوں کو ایک زٹ کیا جائے گا اس میں یونائٹڈ کنگڈم بریٹن جو ہے کناڈا فرانس زرمن اٹلی جاپان سنکتراز امریکہ کے دھنی دیشوں کے سمو کی کورسی پر جو کابیج ہیں اس کی بیٹھک ہوگی اگلے اپڈیٹ حریت کونفنز جمعو کسیر میں سرکار موڈی سرکار کا بڑا ایکسان تمام الگاو وادی سگھنٹ نوپ یو اپی اے کے تحت بین لگے گا جی پرماننٹلی لگے گا بین درزل جمعو کسیر میں قریب دو دسک سے ادھیک سمیسے الگاو وادی گدویدیوں کی اگوائی کر رہے حریت کانفرنس کے دونوں دھڑوں پہ کڑے قائر کانونی گدویدیاں روک تھام ادھیکیاریوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس سنستان دوارہ کسیری چھاتروں کو ایم بی بی سیڑ دینے کے ماملے میں حال ہی میں کی گئی جانچ کے سنکیت ملتے ہیں تو حریت کانفرنس کا حصہ رہے کچھ سنکھن امیدواروں سے اکتر کیے گئے دھن کا اپیو کیندر ساسیت پردیش ناتنک وادی سنگٹنوں کے عویت پوشن کے لئے کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حریت کے دونوں دھڑوں کو گیر کانونی گدھبیدی روک تھام ادھینیم یوے پی اے کے دھارہ تین ایک کے تحت پرتیبندت کیے جانے کی سنبھاؤنا بھی ہے ادھیکیاریوں نے کہا ہے کہ اگر کین سرکار کو لگتا ہے کہ کوئی سنکٹن ایک گیر کانونی سنکٹن ہے یا بن گیا ہے تو وہ آدھیکاری راجپتر میں ادھی سوجنا دوارہ ایسے سنکٹن کو یوے پی اے کے تحت گیر کانونی گھوسٹ کر سکتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آتنکواد کو قطعی برداس نہیں کرنے کی نیتی کے انروپ یہ پرستا رکھا گیا ہے حریت کانفرنس کا گٹھن 1993 میں ہوا جن میں کچھ پاکستان سمرتھک اور زمات اسلامی کے نیت ابھی تھے اگلی اپڈیٹ مسعود نے طالبان کو دکھائی تاکر پنشیر ویدروہیوں نے تین سو لڑاکوں کو اتارا موت کی گھاٹا تنکی سنکٹھن کا دراصل آپ کو بتا دے کہ افغانستان کی رازدھانی کابول میں لگ بھگ آٹھ سو لوگوں کو ڈھیر کر دیا تین سو لوگوں کو کیول اور کیول مسعود احمد کی ایک طریقے سے نوردن فورسز نہیں اٹاک کر کے موت اتارا ہے جبکہ ہجارہ فورسز اور افغان سینہ کو اپنے انڈر میں لیے ایک طریقے سے عبداللہ صالح کی فورسز نے بھی اٹاک کیا تو دوستو طالبانیوں کی اولٹی گنتی شروع گیا ہم نے آپ کو بتایا تدکہ اس طریقے سے آج افغانستان میں حالات جنگ ہو چکا ہے جنگ حالات پیدا ہو چکے جلے اب تک آجاد طالبانی کے چنگل سے آجاد کرا دیا گیا اور چھٹا جلے میں لگا لگ چکا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں بڑی خبر جو نکل کے آ رہی یہ ہے کہ بگ بریکنگ کے تحت ساٹھ طالبانیوں آتنکیوں کو موت گھاٹ اتار دیا گیا ہے جو چھٹا جلہ ہے وہ چھٹے جلے کے کر کے ان تمام فورسز کو ایک ساتھ لیا گیا ہے جو فورسز ابھی تک خاص کر کے طالبانی کے خلاف ایکشن لے رہی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ تینوں فورسز ہزارہ فورسز سب سے زیادہ وہ بھی ایکٹیو ہے تو اب حالت خراب ہو چکی ہے طالبانی کی چار گھنٹے میں چھوڑنے کی بات کہی تھی جب احمد مسود کا کہنا ہے چار سال بعد بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک موت کی گھاٹ نہیں اتار دی جائیں گے تب تک یہ چلتا رہے گا اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو تالیبان نے امریکہ کو دے دی دھمکی کتی سگست تک سینہ نہیں ہٹائی تو بھگت نہ ہوگا انزام جی ہاں دراصل تالیبان کا افغانستان پر کبجہ ہونے کے بعد وہاں سے لوگوں کا نکل 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 امریکہ اور ان ناٹو دیسوں کی سینہ افغانستان کو لگ بھگ چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی ریسکیو میشن کے خاران بڑی سنخیہ میں ان دیسوں کے سینک کابول ائرپورٹ پر موجود ہیں اس بیچ اب تالیبان نے امریکہ کو کھولی دھمکی دے دی ہے تالیبان کے پروکتہ سحل ساہین نے سومار قطر میں بیان دیا کہ امریکہ اپنے سینک کو واپسی میں دیری کرتا ہے تو اس کو اس کا خامی آج اب گھت نہ پڑے گا 31 اگست ہی تالیبان کے اوٹ سے آخری ڈیڈ لائن گھوشت کی گئی ہے تالیبان کی دھپکی تباہی ہے جب ایک طرف وہ دنیا کے دیسوں کو سرکشہ دینے کی بات کر رہا ہے اور سب ہی سے اپنی ایمیسی کو چالو رکھنے کو کہا ہے لیکن اس بیچ امریکہ کی ڈیڈ لائن کے بھی دیش چھوڑنے کی چیتاؤنی ہے تو یہ اپنے آپ میں کہ امریکہ کو سیدھے چیتاؤنی دے دی ہے تالیبانیوں نے کہا ہے کہ اگر 31 اگست تک دیش نہیں چھوڑا لیکن کیا آپ تالیبان بھی مانگ کر دیش چلائے گا افغانستان پر کبجہ کرنا تو تالیبان کے لیے بہت آسان ثابت ہوا لیکن افغانستان کو چلانا تالیبان کو ابھی سے بھاری پڑھنے لگا ہے کابول اور لگ بھر دیش پر کبجہ کرنے کے کچھ ہفتے کے بعد تالیبان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہتھیاروں کے دھم پر ستہ حاصل کرنا دیش کے سانتی کے ساتھ چلنا دو الگ بات ہو چکی ہے اس لئے تالیبان کے لیے اب ایمپوسیبل ہو چکا ہے اور اس بیچ آپ کو بتا دی کہ تالیبان جو چل رہا تھا وہ چوپٹ ہو چکا ہاتھ میں کٹور آ چکا ہے ہارتھ ہالات خستہ ہو چکی ہے تو دوستو کیول بندوق اٹھا کر دیش پہ کبجہ کر لینا یہ کئی نے کہیں اب ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ تمام سمپتیوں پر کبجہ کر لیں گے اگر آپ کی صحیح نہیں ہوتی ہے ہم چلتے ہیں اگر کو لے کر شرچ بہت جو روپے ہے حال ہی میں امریکہ نے تو اپنے بوشٹر ڈوج کو مانتہ دے دی اور 20 ستمبر کو یہاں بوشٹر ڈوج لگانا بھی شروع ہو جائے گا کیا کیا کورونا کو مات دینے کے لئے بوشٹر ڈوج لگانا جروری ہے اس بیچ ازرائیل کے سواس منتر دورہ ایک سٹڈی کے جریعے کیے گئے پرڈاموں کے مطابق کورونا ویکسین کی بوشٹر ڈوج کافی حد تک سنکرمن کو کم کرنے اور ان کو روکنے میں اثر دار ہے اس سٹڈی کے ڈاٹا سے پتا چلتا ہے کہ فارما سچکل کمپنی فائزر کی کورونا ویکسین کی بوشٹ ڈوز سے ایمیوٹی میں کافی صدھار دیکھنے کو ملا ہے اسٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ فائزر ویکسین کی تیسری ڈوز ساٹھ سال یا پھر اس سے ادھے کمر کے لوگوں کو سنکرمن کو روکنے کے گمبیر پرڈام ہے اگلی افغانستان کی بیٹھتے حالات پہ سیہ دھرمگرو مولانا کلب جب باد نے دکھ جتایا ہے اوڑی کے ایک کارکرم میں رویوار کو کہ تالیوان کے خلاف دنیا میں ایک جھٹتا نہیں دکھا رہی ہے مولانا نے کہا ہے کہ اگر سمجھ تک تالیوان کو نہیں روکا گیا تو پھر بھارت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں مولانا کلب جب باد نے اوات اوڑی میں کارکرم میں کہیں ہیں سیہ دھرمگرو نے تالیوان کو انتیم امریکہ اور اسرائیل دورہ کھڑا کیا گیا جانوروں کا ایک سنگھن بتایا ہے اور نے کہا ہے کہ سنگھن میں انسان نہیں بلکہ جانور ہیں جو بچوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں سیہ دھرمگرو نے کہا ہے کہ اس سمئے پہلے تالیبان نے پاکستان کے سین سکولوں میں حملہ بول کر معصوم بچوں کی ہتیا کر دی تھی اور نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ حیوانیت کیا ہو سکتی ہے نے کہا ہے کہ تالیبان تو یہ اس طریقے سے اب انہوں نے بڑی بات کہیں ہیں اگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں گریف انترالے کے پینل پہ چین چتا ہے اکٹوبر میں سب سے اچستر پر ہوں گے کورونا کے معاملے بچوں پر بڑھا خطرہ درصال آپ کو بتا دے گریف انترالے کے نیشنال انسٹیٹیوٹ آف کنتیجار کرنے کی سلا بھی دی ہے تیسری لہر بچوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق بچوں کے لیے میڈیکل سب دائیں بینٹ لیٹر ڈاکٹر میڈیکل سٹاپ ایمبولینس آکسیجن کی پریاب بیوستہ کرنی ہوگی کیونکہ بڑی سنکھے میں بچوں و سی ایم نیتیز کمار سے جو ایک طریقے سے جاتیگت جنگڑنا کے مددے پہ ہوئی ہے دراصل تیز بھر میں جاتیگت جنگڑنا جو ہے وہ تیجی کے ساتھ ماملہ چل رہا ہے پی ایم موڈی سے ملاقات کے بات سی ایم نیتیز نے کہا ہے جنہیت میں ساری پارٹیاں ساتھ پر ہوگی ایودھہ میں رام مندر تک جانے والی سڑک یوپی کے پانج جیلو میں ہوگا کلیان سنگھ مارک جی ہاں دراصل یوپی کے پورو سی ایم کلیان شنگ مرنے کے کلیان سنگ کے نام پر ہوگا رام مندر آندولن میں کلیان سنگ کا بلیدان کسی سے چھپا نہیں ہے مندر آندولن میں ان کے یوگ دان کو دیکھتے سرکار نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے رام مندر کے لیے انہوں نے سی ایم کی کورسی تک چھوڑ دی تھی اور ان کے لیے بلیدان کے لیے سرکار نے خاص سممان دیا ہے یوپی میں پانجلوں کے سڑکے کا نام پر رکھا جائے گا یوپی کی کئی سڑکے اب کلیان شنگ مارک کے نام سے جانے جانے والی ہیں ایودھہ میں کلیان شنگ مارک کو بیٹیوں کو کابول بھیج رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ تالیبان کے لڑاکوں نے افغانستان کے مجار شریف میں داخل ہوتے ہی کوہرہ مچانا شروع کر دیا جو جہاں ملا گول مار دی کئی دن وں دراصل اب تیش سال بعد ایک بار فیڈ سکھ بیانستان میں تالیبان حکومت لوٹ آئی ہے اس کو لے کر ہجارہ لوگ دہست میں کئی جگوں پر ان کی بیٹیوں سے تالیبانی لڑاکے جبرن سادی بھی کر رہے ہیں سری کی ریپورٹ آئی ہے حالکہ اس کی پوشتی آپ کو بتا دے کہ ہو رہی ہے جگہ جگہ پر ہو بیٹی ہے ہجارہ نیتہ کی مورتی سر کٹ کر دہست پھائل آئی گئی ہے ایک طریقے سے ان کے مورتیوں کو توڑ دیا گیا ہے ہجارہ سمدائے کے لوگوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے تو یہ حالت ہے اسی کو دیکھتے ہوں دوستو اب ہجارہ سمدائے نے اپنا ایک فورس کا گھٹن کر دیا ہے جو ہجارہ فورس اس کے نام سے ہے اور وہاں پر اس میں ان کے لڑاکے بھی سامل ہو رہے ہیں ہم چلتے ہیں لیٹ لیتے ہیں تو دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے پنشیر جی ہم نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے حالت خراب ہو چکی ہے اس بیچ پنشیر سے پوری طریقے سے ڈرہ ہوا ہے تالیبان اب ہجاروں لڑا کے ساتھ بھیج رہا ہے تو ہم نے آپ کو بتائی کہ کیسے پنشیر پر کبجہ نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی اب ایک طریقے سے ہم کہ سکتے ہیں کہ ناردن الائنس کے احمد مشہود اور اس کے ساتھ ہی افغان سینہ کے کمانڈ کر رہے اس سمئے اب اس کے ساتھ ہی اگر بات کرے ہم تو ناردن فورسز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزارہ فورسز بھی ایک طریقے سے ایک ہو بھرتی سینہ کے ایک سیلیکشن بورڈ نے گڑنا یوگ سیوہ کے 26 سال پورے انہیں کے بعد پانچ مہیلہ ادھکاریوں کو کرنل رینگ پر پر مہیلہ کرنے کا راستہ ساف کر دیا اور پہلی بار سینگنل اور اور سینگنر کے ساتھ سیوہ رت مہیلہ ادھکاریوں کو کرنل کے پت پر منجور دی گئی ہے اور انہیں کرنل کے پت پر 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 مہیلہ میڈیکل کور جج ایڈبوکیٹ جنرل اور سینہ سکھشا کور مہیل ادھکاریوں کو لگو کیا گیا ہے تو دوستو فیلحال بڑی خبروں میں اتنا ہی ایک اور بڑی اپڈیٹ ہے دوستو